اور ان کے فضائل کو بیان کرنا یہ فطرت ہے جو ملائیت نے مذہب ایجاد کیا اس میں سے احل البیت کو کاٹا ہے انہوں نے اس میں اپنے بڑوں کو رکھا ہے اس میں اپنے بڑے بڑے سلف اور خلف فلاں فلاں کے اقوال ملیں گے آپ لیکن احل البیت آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن ابھی کیا ہے احل البیت کے جو بھی فضائل بیان کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے شیہ ہوتا ہے ایسے کیوں نہیں کہتے کہ وہ سنی ہوتا ہے اس لیے نہیں کہتے نا کہ آت تو بیان ہی نہیں کرتے ہو اس کو پیر بنا لیا مرشد بنا لیا اس سے وظیفے لینے لگ گئے دین نہیں لینا احل البیت سے وظیفے لیتے ہیں یہ ظالم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حضور مان میں رکھیں چند دو صحباب کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی کچھ سوالات ہیں اور ان نوجوانوں کے جو سوالات ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم ریکارڈ کریں تو یہ اسلام اور دینیات سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم ان کے سوالات سنیں گے اور جو جوابات نے دیکھ سکا تو انشاءاللہ وہ جوابات اس ویڈیو کی شکل میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں جی دوستو تو آپ کے کیا سوالات ہیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم فضل بھائی بہت شکریہ اپنے اس بیزی سکیجول سے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے تو سٹارٹ کرتے ہوئے جلدی سے ہم لوگ سوال کے اوپر آئیں گے تو پہلا سوال ہمارے گروپ کا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مولویوں کے خلاف ہو رہے ہیں اور دین میں بدزنی کا اسلام سے جو ہے بدزنی کا انصر کافی پایا جا رہا ہے نوجوانوں کے اندر خاص تھا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں جہاں تک بدزنی کا جو تعلق ہے کہ لوگ مذہبی طبقے سے بدزن ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اور ایک تلخ حقیقت ہے لیکن اس میں لوگوں کے قصور کے بجائے خود ہمارے مذہبی طبقے کا قصور ہے مثلاً ایک تو ہمارے ہاں دین کو اتنا مشکل بنا کے پیش کیا جاتا ہے معاشرے میں سوسائیٹی میں کہ جس سے عام نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتا یہ دین میرے لئے نہیں ہے یعنی اتنا مشکل وہ کہتا ہے بھائی یہ میرے لئے تعلیمات کیسے ہو سکتی میں تو عام انسان ہوں تو اس لئے وہ دین سے بدزن ہو جاتا ہے اور یا وہ دیکھتا ہے کہ مذہبی طبقہ وہ آپس میں اتنا لڑ رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف اتنے فتوے لگا رہا ہے تو اگر یہ دین کی تعلیمات رحمت کی اوپر ہوتی پیس کی ہوتی تو یہ مولویوں کے اندر پیس ہوتا ان کے اندر رحمت ہوتی یہ آپس میں متحد ہوتے یہ نلڑ رہے ہوتے تو وہ مولویوں کے اس عمل کو دیکھ کر وہ دین سے ہی بدزن ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے کیا کہا ہمارے ہاں لوگوں نے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو پھر ان کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے اگر انبیاء کی وراثت ہے تو اس میں فرقے کہاں سے آگا اگر انبیاء کی وراثت تو ایک ہونی چاہیے وہ آگے جا کر وہ انسانوں کے لیے تعلیمات سوسائیٹی کے لیے معاشرے کے لیے امن کا باعث ہو لیکن نوجوان یہ دیکھ رہا ہے کہ مولانا صاحب کی جو یہ بات بیان کر رہے ہیں جو یہ تعلیمات ہیں اس کا مولوی کی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہے تو جب مولوی کی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہے اور مذہبی طبقے کے اندر وہ اخلاق وہ ویلیوز جس کا وہ چرچہ کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ جناب دین کے اندر یہ اخلاق ہیں دین یہ تعلیمات دیتا ہے خود مذہبی طبقہ اس سے خالی ہے مثلا آپ ایک مثال لے لیں جھوٹ بولنا یہ کہتے ہیں جناب جھوٹ بولنا منع ہے لعنت اللہ یا لکھازیبی اور قرآن مجید کی آیت دین کی تعلیمات ہیں لیکن ایک فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں یہ یہ چیزیں پائے جاتی ہیں بغیر تحقیق کے اس کی جانب یہ بات منصوب کر دیتا ہے اگر آپ نے اہل بیت کے بارے میں فضیلت بیان کر دی اور صحیح روایات سے آپ نے بیان کی تو آپ پر فوراں رابضی ہونے کا حکم لگاتا ہے تو یہ جھوٹ نہیں اور کے آئے مذہبی طبقے کا یہ رویہ دیکھ کر لوگ دین سے بزن ہوتے ہیں پھر ہمارے حال چونکہ لوگوں نے مذہبی طبقات میں یہ کام کیا ہے کہ یہ ہر دور کے اندر یہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے سیاسی مفادات کے لیے کام کیا ہے اور آمد الناس کے ذہن میں یہ چیز بیٹ گئی ہے کہ یہ مذہبی طبقہ یہ محض اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول اور دین کی مسئلحت نہیں ہوتی یہ دین کے نام پر اپنے ذاتی ذاتی گفتگو کرتے ہیں اپنی ذات کیوں آگے لے کے جاتے ہیں تو اسی رویے کو دیکھ کر اصل میں وہ خرابی ہیں تھی مذہبی طبقے میں لیکن انہوں نے اسے کیا قرار دے دی ہے نوجوانوں نے کہ دین میں یہ خرابی ہے تو وہ دین سے دور ہو گئے اس لیے آپ دیکھیں نا رشیہ کے اندر جب انقلاب آیا تو انہوں نے خدا کا انکار کیا حالانکہ رشیہ کا جو انقلاب تھا وہ یا رشیہ میں جو ایک کمیونیزم آیا تو اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کوئی نہیں مانتے اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے جو مذہبی ذہنیت وہاں پہ موجود تھی وہ اس طرح کی تھی کہ لوگ مذہب کو غلط سمجھنے لگے یعنی وہ اپنے پادریوں کے پاس پاپ کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے وہ ان کو کہتے تھے کہ جناب آپ کا اس سے کیا تعلق ہے آج ہمارے معاشرے میں اگر مذہبی تعلیمات کو سوسائٹی سے کارٹ کے پیش کیا جاتا ہے اور آپ کو صرف کہا جاتا ہے کہ آپ آپ بس یہ کام کریں اور آپ جنت میں جلتی جائیں گے اور دنیا کے ساتھ آپ کی تعلیمات کا کوئی کوئی اس کا ربط نہ ہو کوئی تعلق نہ ہو تو نوجوان تو کہے گے بھئی اس میں ہمارے لیے کوئی چارمنگ نہیں ہے اس میں ہمارے لیے کوئی کشش نہیں باقی وہ دور ہو جاتا ہے میں تو یہی سمجھا ہوں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کیا اہلِ بیت کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے بلکل ضروری نہیں ہے بلکل یہ لوگوں نے غلط ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ اہلِ بیت کو ماننے کے لیے آپ کو شیعہ ہونا ضروری ہے اہلِ بیت کو ماننے کے لیے آپ کے اندر انسانیت اور آپ کی فطرت کا زندہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کی فطرت صحیح سالم ہے کیونکہ اہلالبیت علیہ السلام وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو ایسے بیار و مددگار نہیں چھوڑا کہ اپنے جانے کے بعد کہہ دیا ہو کہ کوئی بیار و مددگار اس میں کوئی معاون نہ چھوڑا ہو اس دین کے لیے اس دین کو بیان کرنے والا کوئی نہ چھوڑا ہو جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد اس دین کو قرآن اور آہل بیت سے لینا آہل بیت کی جو تعلیمات آپ خود زندگی میں دیکھنا ہے آہل بیت کی زندگی میں وہ کیا ہے سیکریفائز ہے قربانی ہے اخلاص ہے اور دنیا کا کوئی بھی کونہ دیکھیں وہاں پہ آپ کو آہل بیت کی طرف سے دین معلوم ہوگا کہ وہاں انہوں نے وہاں وہ پہنچے ہیں انہوں نے اس کیلئے قربانیاں دی ہیں اپنے وقت کے جو موجودہ سسٹم ہودا ہے نظام ہے اس سے ٹکرائے ہیں تو آہل بیت کو ماننے کے لیے یہ شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے ہمارے ہاں خود یعنی آپ حدیث کی کتابیں دیکھ لیں کہ آہل بیت کے جو فضائل بیان ہوئے آہل سنت کے اندر وہ صحابہ سے الگ بیان ہوئے صحابہ کو انہوں نے الگ کٹیگری میں رکھا ہے اور آہل بیت کو الگ کٹیگری میں رکھا ہے اور آہل سنت کی صحیح حدیث کی کتابوں میں جو فضائل آہل بیت کے بیان ہوئے وہ اور کسی کے نہیں ہے اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ خود صحابہ میں وہ شخصیات جو بعد میں کنٹروورشل رہی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ سوالات اٹھیں بلکہ احلالبعید کے ساتھ بھی ان کے معاملات ایسے رہے ہیں کہ جو بظایر دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ وہ دور تھے لیکن انہوں نے بھی فضائل بیان کی احلالبعید اور یہ ہمارے مولوی نے یہاں پر بہت بڑا جھوٹ احمد الناس کے ساتھ بولا اور اس امت کے ساتھ غداری کی ہے کہ احلالبعید کے جو بھی فضائل بیان کرنے والے ہوتا ہے اس پہ فوراں شیعہ کا حکم لگا دیتے ہیں یہ دراصل ناصبیت ہے کہ آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص سے احلالبعید کے فضائل بیان کرتا ہے امام شافی پہ حکم لگایا گیا امام شافی کو رابضی کہا گیا اور یہ پھر ہمارے شیعہ بھائیوں کی بھی اس پہ بڑی غلطی ہے یہ بھی مطلب صحیح نہیں سمجھتے یعنی ان کو بھی غلط بیان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی احلالبعید کے فضائل بیان کرے گا تو وہ اینی کے جیسے شیعہ ہوگا اور ادھر سنیوں کو یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ جو بھی احلالبعید کے فضائل بیان کرے گا وہ سنی نہیں ہوگا وہ شیعہ ہوگا دونوں طرف سے افراد و تفرید ہے اور اعتدال سے نکلے ہوئے احلالبعید کے فضائل بیان کرنے والا وہ مؤمن ہے وہ اللہ کے رسول کی وسیعت پر عمل کر رہا ہے اور ان کے فضائل کو بیان کرنا یہ فطرت ہے جو ملائیت نے مذہب ایجاد کیا اس میں سے احلالبعید کو کٹا ہے انہوں نے اس میں اپنے بڑوں کو رکھا ہے اس میں اپنے بڑے بڑے سلف اور خلف فلاں فلاں کے اقوال ملیں گے آپ کو لیکن احلالبعید آپ کو نظر نہیں آئیں گے تو اس لیے اگر ان کے سامنے آپ احلالبعید کی گفتگو کریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمیں بتائے نہیں گیا پڑھائے نہیں گیا لہٰذا یہ تو صرف شیعہ اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ الزام لگ جاتا ہے اس طرح وہ اس طرح لگتا ہے کیونکہ آج کے زمانے میں آج کے دور میں احلالبعید کا بیان ان کے فضائل ان کے حقوق ان سے تعلیم ان کے دین ان سے لینا ان سے رہنمائی لینا شیعہ کے علاوہ کوئی نہیں لیتا یعنی استعمائی طور پر میں بات کروں آپ مجھے بتائیں کہ کون سے ایسا طبقہ پایا جاتا ہے کہ جو یہ کہے کہ ہماری ساری تعلیمات وہ آجالبعید سے کیونکہ شیعہ کا جو ہے وہ ساری تعلیمات آجالبعید کی وہ آجالبعید سے ہیں ان کے بقول میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً اس طرح ہے یا نہیں ہے میں رہا ہے اس پر کوئی زیادہ وہ نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری تعلیمات شیعہ کہتے ہیں کہ آجالبعید سے ہیں ٹھیک ہے ان کی کتابیں ان کی احادیث آپ دیکھیں تو کسی سے لی گئی ہیں اور کسی امام سے اور کسی فلاں فلاں سے لی گئی ہیں تو اس فرق کی بنیاد پر آج جو بھی احل البعیت کی بات کرے گا تو لوگ اس پہ شیعہ کا حکم لگا جاتے ہیں کہتے ہیں یہ شیعہ ہے کیونکہ آپ لوگ تو بیان نہیں کرتے ہونا اگر آپ لوگ بیان کرتے ہو میں نے کئی مردبہ یہ بات کہی ہے اگر سنی آج یہ کہے کہ میں احل البعیت سے گفتگو کروں گا میں اپنی زندگی کی تعلیمات اپنی نماز روزہ زکاة حج زندگی میں اٹھنا ویٹھنا اور اپنا موقف حق اور باطل کا یہ احل البعیت سے لوں گا تو مجھے بتائیں کیا کوئی شیعہ کہہ سکتا ہے کسی ایسے شخص کو وہ تو کہے گا نا کہ احل البعیت کے جو بھی فضائل بیان کرتا ہے وہ سنی ہوتا ہے پھر تو یہ بات آجائے گی لیکن ابھی کیا ہے احل البعیت کے جو بھی فضائل بیان کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے شیعہ ہوتا ہے ایسے کیوں نہیں کہتے کہ وہ سنی ہوتا ہے اس لیے نہیں کہتے نا کہ آپ تو بیان ہی نہیں کرتے ہو آپ نے تو لوگوں کو ترہ ترہ کے ناموں کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں انہی ناموں کے پیچھے چلو یہ ہے دین یہاں سے ہمیں پہنچا ہے کئی مرتبہ میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں سنا ہوگا ہمارے ہاں مساجد میں اس کو برملہ بیان کیا جاتا ہے کہ دین ہمیں یہ صحابہ کی خربانیوں سے ملائے اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا اس میں جب آپ یہ کہیں گے نا کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ دین ہمیں فلاں کی قربانیوں سے ملائے اس میں کوئی شب کو شبہ نہیں ہے کہ صحابہ کی قربانیاں موجود ہیں لیکن جب آپ اہل البیت کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر یہی سوالات پیدا ہوتے ہیں گویا کہ اہل البیت سے آپ نے کوئی دین نہ لیا ان سے کوئی دین پہنچا ہی نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ جو سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ کیا اہل البیت سے فضائل بیان کرنے والا وہ شیعہ ہی ہوتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے اس چیز کو اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کی جو سب سے بڑی تجدید ہے وہ شخص سب سے بڑا مجدد ہے اس زمانے کا کہ جو اس فرق کو ختم کرے گا اور اس سنت کو زندہ کرے گا جو پیغمبر کی سنت ہے اور وہ یہ ہے قرآن اور اہل البیت حدیث اسقل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال اگر اس پہ ہے اگر میری بات سوال میں نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے یا کیا آپ جو بھی پوچھنا چاہے سوال میں آگئی یہ بات اگلا سوال مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے جیسے بتایا کہ اسلام میں تہتر یا تہتر سے زیادہ فرقے ہیں تو سوال یہ کہ ان میں سے جنتی فرقہ کون سا ہے جنتی فرقوں میں سے جی بلکل لیکن اول تو یہ جو فرقہ واریت ہے یہ سب لوگ کے بنائے ہوئے ہیں آپ فرقہ بنایا آپ ٹولی ٹولی ہو جائے ہیں آپ اسلام سے کٹ کر اجتماع سے کٹ کر کوئی ایک نیا ایک نئی ٹیم بنا لیں نیا گروہ بنا لیں اس سے منع کی لیکن جو موجودہ فرقے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں مثلا سنی شیعہ زیدیہ اسماعیلیہ عبازیہ اور ہمارے ہاں پاکستان میں جو دوبندی پر علوی ہیں ان کو اگر ان فرقوں کو ہم دیکھیں تو ایک میار آپ کو مقرر کرنا ہوگا کہ اس میار کے اوپر کون پورا اترتا اور یہ میار آپ نے نہیں مقرر کرنا یہ میار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا پیغمبر نے مقرر کیا ہے اور پیغمبر کی متباتر تعلیمات ہیں جس میں آپ نے بتایا ہے کہ میرے جانے کے بعد اس امت نے کرنا کیا ہے اور وہ گمرائی سے بچ جائے دیکھیں یہ پیغمبر کی زمانت ہے کسی مولوی نے زمانت نہیں دی ہے اس لئے ہمارا اس کے اوپر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے ایک زمانت یہ دی ہوئی ہے اور ہم گمرائیوں سے بچنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر رہے ہیں مستقیم رہے ٹھیک ہے تو یہ جب ہم ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ نے ایک بلکل زمانت دی ہے حدیث سقالین کی اندر میں تم میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حجت الودا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کی موجودگی میں حجت الودا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں میرے صحابہ میرے صحابہ تم کبھی گمرائی نہیں ہوگی کبھی بھی تم گمرائی کی طرف نہیں جاؤ گے میری امت ہمیشہ سیدھی راہ پہ چلے گی جب تک کہ تم قرآن کو اور میری اطرت میری اولاد کو مضبوطی کے ساتھ تھام کرو گے قرآن سے رہنمائی لوگے اور میرے اہل البعید کے پیچھے چلو گے ان کے اتباع کرو گے ان کے فالوار بنو گے ان کے پیچھے چلو گے تو یہ میار دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں اس لیے اس میار کی اوپر آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے آج ان تمام فرقوں کو دیکھنا ہے کہ ان تمام فرقوں میں سے کون سا وہ فرقہ ہے جو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ فرقہ فرقہ برانا درست نہیں ہے لیکن چونکہ موجود ہیں تو ان میں سے حق کے قریب کون سا ہے حق کے قریب یہ نشانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ان میں سے حق کے قریب وہ ہوگا کہ جو قرآن اور احل البعیت کے ساتھ جڑا ہوگا جس کی تعلیمات اکثر وہ قرآن سے لی ہوئی ہوگی اپنی رائے کی اوپر نہیں ہوگی اپنے دماغ سے نہیں ہوگی قرآن سے ہوگی اور احل البعیت کی اتباع ہوگی زندگی یہ نہیں کہے گا کہ اگر ایک طرف اسے امام حسین کی زندگی ہو اور دوسری طرف یزید جیسا لعین ہو وہ یزید تو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے نہیں وہ کہے گا حسین حق ہے میں امام حسین کے ساتھ ہوں تو مجھے بتائیں اگر ایک فرقہ ایسا ہے کہ اس کے ماننے والے لوگ وہ یزید کے ظلم یعنی اس کے پیچھے چل رہے ہوں تو وہ کس طرح جنتی فرقہ ہوگا وہ کس طرح حق ہوگا میار تو بات کے سارے زمانوں میں سن ساٹھ ہجری میں امام حسین نے اپنی قربانی سے بتا دیا بھائی حسینیت اور یزید اب جو احل البعیت کے ساتھ ہے امام حسین کے ساتھ ہے وہ جنتی فرقہ ہے اور جو ادھر یزید کے ساتھ ہے بنمیہ کے ساتھ ہے ناسویوں کے ساتھ ہے وہ باطل فرقہ جہنمی فرقہ ہے یہ میار ہے یہ آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ دیکھیں حدیث متواتر کی روشنی میں کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن سے نمائی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں مثلا قرآن کی طرف ایک آیت ہو اور دوسری طرف آپ کے مولوی کا قول ہو آپ کہے نہیں میں اس قرآن کی آیت پر عمل نہیں کروں گا میں اس مولوی کی قول پر عمل کروں گا تو کیا یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے حدیث صحیح موجود ہو حدیث صحیح ہو لیکن آپ پھر بھی کہیں میں اپنے امام کی قول پر عمل کروں گا یعنی اپنے فقی کے قول پر عمل کروں گا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے اگر ایک حدیث ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ ہر نماز میں جانے سے پہلے ہر نماز میں ایک نیچے جھکتے ہوئے اور اوپر اٹھتے ہوئے عمران بن حسین فرماتے ہیں وہ رفعہ دین کیا کرتے تھے وہ ہاتھ بلنگ کرتے تھے اور تکبیر کہا کرتے تھے سوری ماذا ہے تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو جب امام علی کا عمل یہ ہے تو پھر مجھے کسی اور کی طرف جانے کی کیا صورت ہے چیئے ہاں میں اگر فقہ حنفی پر عمل کرتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب میری یہ فق میں اپنے معاشرے کی وجہ سے کر سکتا ہوں اس سے زیادہ میرے پاس ہوئی کوئی حذر نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ شروع کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو شیعہ کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بخاری کی روایت موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام جب بھی نیچے جھکتے یعنی رکو میں جاتے اللہ اکبر کہتے ہیں اور جب بھی بلند ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں صحیح بخاری کی اس روایت کے ہوتے ہوئے ہم اپنے اماموں اور فقہا کے قول پر عمل کرتے ہیں تو یہ اہل بیت سے دوری ہے اہل بیت کی تعلیمات سے لیکن اس میں پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ مثلا جیسے ہم خود فقہ نفی پر عمل کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ ہمارا پاکستان کا اکثر حصہ وہ فقہ نفی پر عمل کرتے ہیں سنیوں میں تو وہ زندگی چونکہ اس سے ایک آسانی آپ کہہ سکتے ہیں ایک آسانی آپ کے لئے آپ اپنے فیصلوں کے اندر آپ اپنے زندگی گزارنے میں آپ اس کی پیچھے چلتے ہیں ورنہ تو جو قرآن و حدیث ہو اور پھر بھی آپ دوسری طرف جائیں یہ یعنی اہل بیت کی تعلیمات سے دوری ہوگی بہت شکریہ محسوس صاحبی کو اور سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے علم کے وارث جو ہیں وہ اہل البیت ہیں تو تاریخ میں ہمیں اس طرح کا تضاد کیوں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظام خلافت بالکل اس کے برعکس ہمیں نظر آ رہے کہ ان کی وفات کے بعد جو ہے پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ تیسرے خلیفہ پھر چوتے خلیفہ امام علی اور اقلی طور پر دیکھا جائے تو علم کے وارث اگر یہ ہیں تو رسول اللہ کے فوراں بعد ہی جو ہے اہل البیت سے علم لینا شروع کر دینا چاہیئے تھا اور اب تک بھی جو ہے اہل البیت کے ہی علم سے استفادہ کرنا چاہیئے تھا تو اس کے برعث کیوں ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں رشاد فرمایا سب صحابہ کو جمع کر کے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کبھی گمرانی کے اور علی کا ہاتھ بلند کی یہ سب سے اقرار لیا ہے غدیر خم میں اور اس کا اب کیا مطلب ہو سکتا ہے اب افسوس کی بات یہ ہے ہمارے آہل سنت ہر چیز کو وہ شیعہ کی مخالفت میں دیتے ہیں یعنی اس حدیث میں غدیر خم کی جو روایت ہے حدیث سے قلعہ اگر اسے آپ ہمارے ہاں کتابوں میں پڑھیں گے اہل سنت کی کتابوں میں خاص طرح ابن تیمیہ نے جو اس کی تشریحات کی ہیں یا محمد بن دلوحاب نے کی ہیں حتیٰ کہ مہدودی صاحب نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ کیا کرتے ہیں سٹارٹ ہی یہاں سے لیتے ہیں کہ اس سے شیعہ کا مطلب ثابت نہیں ہوتا ارے بھائی شیعہ سے تمہیں گا اور ہمیں کیا لینا دینا ہم تو اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو ظالموں تم جب حدیث کی شرح کرتے ہو تو سٹارٹ میں لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیتے ہو کہ شیعہ اس سے کچھ اور مطلب لیتے ہیں اور اسلام کو شور مطلب لیتا ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے یعنی اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں جس میں قرآن اور اہل البیت کی اتباع کا کہا گیا ہے اس میں ہمارے اہل سنت کا جو رویہ ہوتا ہے نا علماء کا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ رویہ کیا ہے ہمارے سنی نوجوانوں کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے دھوکہ اس طرح ہے مثلا حدیث و سقلین بیان ہوئی اب لازمی بات ہے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے صحیح مسلم میں موجود ہے مصطدرق الحاکم میں ہے نسائی کے اندر ہے مصطدرق احمد میں ہے تمام کتابوں کے اندر ہے مصطدرق احمد میں تو ہے کہ میں تمہیں دو خلیفہ چھوڑ کے جاؤں اللہ کی کتاب اور میرے میرے اہل البیت یہ خلیفہ اب ان شیطان نے وسوسہ مولوی کی ذہن میں کیسے ڈالا ہے مصطدرق احمد کی روایت کی بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں فلا راوی جو ہے وہ ضعیف ہے فلا راوی ضعیف ہے چلو جی بات ختم اہل البیت خلیفہ نہیں ہے اچھا صحیح مسلم کی روایت چھ ہزار دو سو پچیس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کی تباہ کا تو کہا گیا ہے لیکن اہل البیت کی تباہ کا نہیں کہا گیا بس ان سے صرف محبت کرنا ہے آئی لیویو کہنا ہے ان کو ان کو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اہل البیت کا کوئی نام آ جائے تو ذرا سر جگا لیا کبھی تذکرہ ہو گیا تو تھوڑا رو لیا کوئی اس طرح اگر کوئی سید مل گیا تو اس کے ہاتھ چوم لیا اس کو پیر بنا لیا مرشد بنا لیا اس سے وظیفے لینے لگ گئے دین نہیں لینا ہے اہل البیت سے وظیفے لیتے ہیں یہ ظالم اچھا تو یہ تشریح انہوں نے کی ہے ان ظالموں نے اہل البیت علیہ مسلم سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں مجھے آپ ایک روایت بتا دیں جس میں یہ مولوی کہتا ہو آپ کو یہ فرقوں کی لوگ کہ اہل البیت سے دین بھی لینا ہے مارے ہاتھ نہیں یہ کہتے ہیں دین تو یہ لینے والا معنی جو ہے یہ شیعوں نے لیا ہے تو یہ شیطان ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے اور شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالا ہے اور شیطان اہل البیت سے دور نہیں کرے گا تو کسے کرے گا دین کی اصل ہے تو یہ کام انہوں نے کیا ہے اور یہ ہمیشہ اس کو بیان کرتا ہے اسی لیے لوگوں کے نزدی ہمارے عام لوگوں میں یہ تصور بیٹھ گیا یہ کونسپٹ بیٹھ گیا کہ جو بھی دین اہل البیت سے لے گا وہ شیعہ ہوگا جو بھی اہل البیت سے محبت کرے گا وہ شیعہ ہوگا جو بھی اہل البیت کا ذکر کرے گا ان کے فضائل ان کے حقوق کی بات کرے گا وہ شیعہ ہوگا مثال دیتا ہوں میں آپ سیدہ زہرہ علیہ السلام ان کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اختلاف ہوا ٹھیک ہے پدگ کا معاملہ ہے اب ہمارے ہاں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے یہاں پہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دنانیر نہیں چھوڑتے ہیں وہ علم چھوڑتے ہیں یہ اہل سنت استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے خطا نہیں ہو سکتی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی انہوں نے یہ بیان کیا ہے لیکن کیوں جناب کیونکہ وہ صحابی رسول ہے غلطی نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ میار ایک آپ نے بنایا کہ صحابی غلطی نہیں کر سکتا اس نے آپ اس استدلال صحیح کیا ہے تو سیدہ زہرہ کے بارے میں آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کر دی یعنی آپ کا میار تو صحابیت ہے نا اگر اس صحابیت کے میار کو بھی ہم رکھیں اور سمجھیں تو وہ میار تو سیدہ زہرہ میں بھی پایا جا رہا ہے دیکھیں اہل البعیت کی بڑی فضیلت ہے میں اس پر بات نہیں کروں صحابیت سے بڑی فضیلت ہونا سیدہ زہرہ کا کہ وہ لخت جگر ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدعہ ہے بدعہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ایسا ٹکڑا کہ اگر اسے آپ کی باڈی سے نکال دی جائے تو آپ مر جائے وہ پیغمبر کے جسم کا وہ حصہ ہے کہ پیغمبر فرماتا ہے یہ میرے جسم کا بدعہ ہے اس رکھ کو بھی کہتے ہیں کہ اگر اسے کار دیا جائے تو انسان اس کی روح نکل جاتی ہے دنیا سجلا جاتا ہے نفس کو بھی کہا جاتا ہے شہرک کو بھی کہتے ہیں تو بدعہ رسول پھر خطا کیسے کر سکتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو خطا نہیں کی ہاں سیدہ سے خطا ہوگی تو یہ آپ کا جو میار ہے نا اس میار کو یہ یہاں پر فٹ نہیں بیٹھتا ہے یہ فٹ نہیں بیٹھتا تو اہل بیت کے بارے میں ان سے دین جو بعد میں نہیں لیا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک تو پھر مسلمانوں کے اوپر بنو میہ کا زمانہ آ گیا بنو باس کا دور آ گیا اور اس زمانے میں تو اہل بیت کی بات کرنا ایسا تھا کہ بہت مشکل کام تھا جو ان کے پاس بیٹھتا تھا اس پر بھی نظریں ہوتی تھی آج بھی آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے سیاسی حالات میں آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی ایک پارٹی کا اگر ایسا زمانہ آتا ہے کہ نام لینا منع ہو جاتا ہے کوئی اگر اس کے پاس چلا جائے تو اس کی پیشیں پڑ جاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے لیکن یہ بات کرو کہ ایسا ہوتا ہے ہر زمانے کے اندر اگر آپ سیاسی حالات کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ اس زمانے میں جبر و تشدد سے کام لیا جاتا ہے اور احلالبیت کی خلاب بنمیہ کے زمانے میں یعنی بنمیہ کی جو حکومت ایک صدی سے بڑھ کر رہی ہے اس پورے اسی نوے سالوں میں ایسا زمانہ آیا ہے کہ دمشق سے لے کر افغانستان غزنی تک مساجد کے اندر ممبروں پر مولا لی پر سب وہ شتم ہوتا تھا واحد افغانستان میں غور ایک مقام تھا جس سے غوری ہیں شاہب الدین غوری وغیرہ ان کے علاقے میں نہیں ہوتا تھا باقی ہر جگہ میں تو اہل بیت سے دین کیسے لیا جا سکتا ہے کہ جب آپ امام علی علیہ السلام ان پر سب وہ شتم ہوتا رہے ہیں اور زہبی نے ہمارے اہل سنت کی عالم دین ہے انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ ہم امام محمد الباقر علیہ السلام ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ان کی عزمت اور تقدیز بیان کرتے ہیں لیکن وہ دین میں قرآن کی آیت کو بیان کرنے میں غور کیجئے گا میرے لفظوں پر قرآن کی آیت کے بیان میں قرآن کی آیت کی تفسیر میں وہ ابن کثیر کے درجے میں نہیں ہیں ابن کثیر کے درجے میں نہیں ہیں یعنی سمجھئے کہ امام محمد الباقر جن کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بخر انہوں نے علم کے سینے کو چیر دیا علم میں غوتے لگائے ہیں اور کیسے نہیں لگائے ہوں گے کہ امام ذر العابدین علیہ ابن الحسین علیہ السلام ان کے شاگرد ہیں ان کے جسم کا حصہ ہے اہل الباید ہیں انہوں نے علم کو زیادہ سمجھا ہوگا یا مولوی زامنے زیادہ سمجھا ہے آپ کے فقہان ہیں آپ کے کوئی کس جگہ سے ہے کوئی کہاں کا غلام ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلام ہونا کوئی معیوب چیز ہے لیکن نصب دیکھیں تحارت دیکھیں ادھر نصب بھی تاہر ہے سلسلہ تو زہاب ہے دین سیدھا پہنچ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی کی جانب آپ ہمارے ہاں یہ دیکھیں یہ پیر جتنے بھی ہیں لوگوں کے اصلاح کرنے کیلئے بیٹھے ہیں پیر خانے کھولے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ مولا علی سے آئے ہیں وہاں سے یہ سلسلے یعنی پیر و فقیری کا تو لیتے ہیں لیکن دین میں علی سے نہیں لیتے ہیں اب میں جب یہ بات کروں گا کہ دین علی سے نہیں لیتے تو یہ کہیں گے نہیں نہیں ہم تو دین علی سے لیتے ہیں اچھا اگر آپ دین علی سے لیا ہے آپ نے مجھے بتائیے بخاری مسلم میں مولا علی کی کتنی روایت ہے مجھے بتائیے صحیح ستہ میں کتنی روایت ہے چھپن روایت ہے ففٹی سکس بخاری مسلم میں زیادہ تھرٹی نائن ہے بخاری مسلم جو ہمارے ہاں اہل السنت میں بلکہ اس پہ فرقہ موجود ہے اہل الحدیث ہم تو بخاری مسلم پہ چلیں گے بخاری مسلم اگر آپ بخاری مسلم پہ چلتے ہو مجھے بتاؤ دین آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے لیتے ہیں تو مولا علی سے کتنی روایتیں لیے آپ بخاری نمام جعفر صادق علیہ السلام سے کتنی روایتیں لیے ایک روایت بھی نہیں گی پوری بخاری کے اندر ایک روایت بھی مسلم میں ہے لیکن بخاری میں ایک روایت بھی اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے ایسا کیوں تضاد پایا جاتا ہے اہل سنت میں کہ جب ثابت ہے اور وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت و منزلت صحابہ سے کئی بڑھ کر ہے تو جب تعلیمات لینے کا وقت آتا ہے کہ کتابیں جو ہیں اس سے خالی اہل بیت کی تعلیمات سے تو یہ تو کھلا تضاد نہیں ہے عقیدے کا بلکل بلکل آپ دیکھیں نا میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ بعد میں جو بنمیہ کا زمانہ ہے بنمیہ کے دور میں دیکھ لیں کہ آپ مثلاً اہل بیت کی پر ظلم و تشدد ہوا ان کے ساتھ موالات رکھنے والے ان کے پاس بیٹھنے والے ان کو مارا گیا قتل کیا گیا اہل بیت کی پر کتنا خطرناک بگ گزرا ہے اور یہ جو جو کچھ لوگ ایسے تھے ان کا زیادہ تعلق اس وقت کی حکمران طبقے کے ساتھ تھا جیسے آپ بخاری نے جو حدیثیں لی ہیں بخاری کے جو اساتذہ میں آتے ہیں وہ ہے زہری محمد ابن شہاب الزہری یہ جو زہری ہے یہ یعنی بنمیہ کے حکومت میں ان کا تعلق موجود تھا بنمیہ کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ عبد الملک کی فوج یہ پولیس اسپیکٹر تھے تو یہ کس طرح وہ روایتیں ان سے بیان کر سکتے ہیں حل البعیس سے دین لے سکتے ہیں حقمران طبقوں کے ساتھ تعلق موجود ہے اوز اور اوز بنمیہ کا کیا بنمیہ یہ گوارہ کرے گی کہ ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ دین احل البعیس سے لیں ایسا زمانہ گزرا ہے کہ اگر کسی فقی نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے اور اس مسئلے کا تعلق حکومت بق کے ساتھ تھا اس فقیق پر بھی تشدد ہوا ہے امام مالک کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں امام مالک ہے مدینہ کے ہیں اور امام مالک بنو عباس کے زمانے میں ہے بنو عباس کے زمانے میں ابو جعفر منصور ان کا بڑا بادشاہ رہا ہے ابو جعفر منصور خود بھی عالم تھا اور امام مالک کا کلاس فیلو بھی ہے جب حکمران بنا ہے تو اس نے امام مالک پر تشدد کیا امام مالک پر تشدد کیوں کیا کیوں وائلنس کیا اس لیے کہ امام مالک نے ایک مسئلہ بیان کر دیا تھا اور مسئلہ اس کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ حکومت کے ساتھ نہیں تھا مسئلہ امام مالک نے یہ بیان کیا ان سے کوئی پوچھنے آیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اگر کسی سے بلجبر طلاق لی جائے تو کیا یہ طلاق ہو جاتی ہے یعنی فورس کر کے گن پوائنٹ پر کسی کو کہا جائے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو کیا اس کی یہ طلاق ہو جائے گی تو امام مالک نے کہا کہ نہیں یہ طلاق نہیں ہوگی بادشاہ نے بلا لیا تم نے یہ فتوہ کیوں دیا یہ فتوہ تم نے کیوں دیا اب اس کا تعلق بادشاہ کے ساتھ کیا ہے بادشاہ کو اس سے کیا لینا دینا ہے وہی طلاق کے مسائل سے لیکن بادشاہ نے ان کو سزا لیا وجہ یہ ہے کہ بادشاہ لوگوں سے زبردستی بیعت لیتا تھا زبردستی بیعت لیتا تھا کہ ہماری بیعت کرو اگر نہیں کرو بیعت سے مراد یہ تھا کہ ہمیں ووڈ دو زبردستی اقرار کرو کہ تم ہمارے خلاف بغاوت نہیں کرو ہم جو چاہے کرے تم نے اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے تم نے ہماری مخالفت نہیں کر دی اور وہ یہ کام کس طرح کرتے تھے تلوار کے زور پر گن پوائنٹ پر کرتے تھے بنو عباسو یا بنو میہ دونوں کا کام یہی تھا اور یہ بھی ساتھ میں کہتے تھے کہ اقرار کرو اگر میں نے یہ کبھی بھی آپ کے خلاف بات کی بادشاہ کے خلاف تو میرے بیوی بھی تلاق ہو جائے گی یہ اقرار بھی ساتھ میں لیتے تھے اور میرا جتنے بھی غلام ہے مال ہے یہ سب حکومت اس کو لے سکتی ہے ضبط کر سکتی ہے میری جائدات کو تو سوچئے امام مالک نے کہا کہ زبردستی تلاق نہیں ہوتی ہے تو بادشاہ سمجھ گئے اگر زبردستی تلاق نہیں ہوتی تو زبردستی بیعت کیسے ہو جائے گی لوگ تو شعور آ جائے گا نا ورنس آ جائے گا لوگوں میں لوگ تو سمجھ جائیں گے بھائی اچھا تلاق نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بیعت لینی جاری ہے ہم سے یہ بھی نہیں ہوتی تو اس کا اس طرح ایک تعلق بنتا تھا اس لئے امام مالک کی اوپر اس بنوباس کے اقراران تشدد کیا جیل میں بند کر دیا کوڑے لگائے تو سوچئے کہ اہل البیت علیہ السلام جو کہ دین دین کا اصل ہیں ان سے کوئی گوارہ کر سکتا ہے کہ ان سے دین لے اس زمانے میں کہ جب حکومت حکومت وقت وہ یہ برداشت ہی نہیں کرے گی کہ کوئی جا کے ان کے پاس بیٹھے کس طرح گوارہ کیا جا سکتا ہے اتنی پابندیاں یعنی جتنے بھی اہل البیت آپ دیکھ لیں امام حسین علیہ السلام اور امام علی کا میں نے آپ کو بتا دیا امام علی تو سب سے ٹوپ پر ہے اور ان کے ساتھ جو کیا ہے اس امت میں بن امیہ کے زمانے میں بن امیہ کے دور میں گالیاں دی جاتی رہی ہیں اگر کسی کو عوضہ لینا ہوتا حکومت سے مراعات لینی ہوتی تو وہ سب سے پہلے آگئے یہی کام کرتا مولا علی کی برائی کرتا وہ حکمران طبقے کو خوش کرتا مولا علی کی برائی کرتا ایک مرتبہ امام حسن کی وفات ہوئی جب آپ کی شہادت ہوئی جب وصال ہوا ہے تو یہ بادشاہ کے دربار میں ڈسکس ہوئی یہ بات بادشاہ کے دربار میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہاں پہ بیٹھنے والے ایک شخص نے کہا کہ وہ تو ایک انگارہ تھا بجھ گیا آپ کیوں افسوس کرتے ہو تو دیکھئے غور کیجئے یہ بات میں ایسا زمانہ آیا انہوں نے اہل بیت سے دین نہیں لیا اور روایات نہیں لی اچھا اب ایسا ہے کہ جتنی روایات موجود ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی بیان نہیں کرنے دیا جاتا مسئلہ یہ ہے کہ چلو ایک تو آپ نے لیا نہیں ہے اور جو آپ کے پاس روایات موجود ہیں اس کو بھی بیان نہیں کرنے دیا جاتا اور اگر کوئی بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے موضوع ہے منگڑک ہے اور دوسری جانب یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی فضائل کی روایات مولالی کے بارے میں ہیں اتنی اور کسی کے بارے میں نہیں ہے تو وہ کہاں ہیں مو روایات وہ عمل کہاں پر تو یہ میں آپ کا جو سوال ہے نا دین نہیں لیا کیا وجہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ودیر خم میں بیان کیا تو بعد میں نہیں لیا گیا وہ یہ ڈر ہے سلطنت کی طرف سے بادشاہت کی طرف سے اور یہ ہمیشہ اہل البید اس سلطنت کے ساتھ ٹکرائے ہیں بن امیہ کے ساتھ ٹکرائے ہیں بن عباس کے ساتھ ٹکرائے ہیں انہوں نے کبھی گوارہ نہیں گیا کہ ان سے دین لیا جا اور ہمارے یہ جو فرقے ہیں یہ اس بن امیہ اور بن عباس ان سے متاثر ہیں یہ ان سے متاثر ہیں یہ اہل البید سے متاثر ہوتے تو یہ دین محاصل ہے ایک اور سوال ہے میرا مفتی صاحب کیا وجہ ہے کہ صحابہ کو اہل البید کی تعلیمات پر فوقیت دی گئی ہے دیکھیں اس کی تعلیمات پر جو فوقیت ہے وہ مثلا یہ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کبھی گمران نہیں ہوگے قرآن اور میرے صحابہ ایسا پیغمبر نے کبھی نہیں کہا ایسا کبھی بھی نہیں فرما بلکہ یہی کہا قرآن اور اہلِ بیت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کبھی گمران نہیں کہ قرآن اور اہلِ بیت لیکن ہمارے ہاں یہ فرقہ پرست یہ مولوی طبقہ مذہبی طبقہ یہ جمعہ کی خطبوں میں اس حدیث کو بیان نہیں کرتا ایک مسجد میں بھی اس حدیث کو بیان نہیں کر جاتا کیا خوف ہے ان کو کیا ڈر ہے ان کو کیا وجہ ہو سکتی ہے اچھا یہ جو آپ کا سوال ہے کہ صحابہ کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اہل البیت کے اوپر صحابہ کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ ایک زمانہ ایسے آیا ہے وہ ابن عمیہ کے زمانے میں کہ جب اہلِ بیت سے دین نہیں لیا گیا تو انہوں نے ابو ریرہ کی مثال لے لیں رضی اللہ عنہ ابو ریرہ کی نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ سن ساتھ ہجری میں کیا ہے غزوِ خیبر کے موقع پہ غزوِ خیبر ہوا ہے ساتھ ہجری میں اور اس کے ہی تین سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثال ہو جاتا ہے اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے تین سالوں میں ابو ریرہ رضی اللہ عنہ آج جو اہلِ سنت کے پاس ان کی روایاتیں پانچ ہزار سات سو کی قریب ہیں پانچ ہزار یا سات ہزار اس طرح کی فگر کے اندر آتا ہے اور امامِ علیہ علیہ السلام کہ جو اول دن سے پیغمبر کی گود میں ان کی پیدائش ہو اول دن سے یعنی جب بچے کے ناخن اکتے ہیں اس زمانے سے وہ پیغمبر کے ساتھ ہیں اور آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے ہیں آپ کو کفن بینانے والے ہیں آپ کی تدفین کرنے والے ہیں کون ہیں؟ علی ہے علی سے کتنی روایت ہیں آپ کو بتائیں کہ تھرٹی نائن یا چھپن روایتیں ہیں اہلِ سنت کے پاس ابو ریرہ کی کتنی ہے؟ پانچ ہزار سات سو روایت حضرت ابو ریرہ کی تو ترجیح مجھے بتائیں کہ اہلِ بیت کو ہوگی پھر یا صحابہ کو ہوگی حالانکہ قرآن نے اور یہ جو لفظ ہے نا صحابہ اسے میری تحقیق ہے قرآن نے ایک جگہ پر بھی یہ لفظ اس معنوں میں استعمال نہیں گیا جس مننگ میں ہمارے آج لوگ یوز کرتے ہیں قرآن نے یوز کیا ہے مہاجر انسار مؤمن مفلح اور اس طرح کے نبی کا ساتھ دینے والے والذین معاہو یہ یہ ٹرم یوز کی ہے قرآن میں محمد الرسول اللہ والذین معاہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہے قرآن نے یہ جو صحابہ ہمارے ہاں جو لفظ ہے اس کو اس میننگ میں استعمال نہیں کیا پورے قرآن کے اندر بلکہ یہ قرآن میں یہ لفظ یعنی قریش کے کافروں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور مومن کے لئے بھی استعمال ہوا ہے یہ قرآن میں یہ لفظ ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تکفر تو کفر مت کر قرآن میں عید موجود ہے اگر یہ مومن کے لئے استعمال ہے یہ صاحب کا لفظ تو قرآن میں یہی لفظ غیر مومن کے لئے بھی استعمال ہے تو قرآن نے اس کو عموم دیا ہے اور ہمارے ہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں جس نے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان لیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا اگرچہ درمیان میں وہ مرتد ہو جائے لیکن وہ صاحبی ہوتا ہے قرآن اس میننگ میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا یہ سمجھنے کی زورت ہے قرآن کس میننگ میں یعنی ان لوگوں کو جو رسول اللہ کے شاگرد یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے المہاجرون سورہ توبہ کی آیت نمبر ہنڈرڈ ہے وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمَحَاجِرِينَ وَالْنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم وَرَزُوَانَهُمْ پہلوں میں پہل کرنے والے جو سب سے پہلے آگے آئے وَسَّابِقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمَحَاجِرِينَ محاجرین میں سے اور انسار میں سے اور جنہوں نے ان کی پہلوی کی احسان کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے ٹھیک ہے یعنی ہر وہ شخص جس نے سب سے پہلے پہلے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے حجرت کی ہے اور آپ کیلئے مدد کی ہے مجھے بتائیں اس تعریف کی اوپر سب سے زیادہ کون صادق آتا ہے امام علی علیہ وسلم اور سیدہ خطیجت القبرہ سیدہ نساء العالمین علیہ السلام جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے دین کی خدمت اپنے جان کے ذریعے دین کی خدمت حجرت کی اپنے گھر سے شبہ بی بی طالب کی طرف وہاں پر آ کر پیغمبر کے ساتھ رہیں اور اتنی مشکلات برداشت کی کہ اسی وجہ سے آپ کا ویسال ہو گیا اپنا مال پیش کر دیا قرآن مجید نے تعریف کی ہے اور پیغمبر کے بارے میں فراما وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَخْنَا ہم نے آپ کو نادار پایا سو آپ کو غنی کر دیا کس کے مال سے غنی کیا ختیجہ کے مال سے اسلام پر احسانات ہیں یعنی رسول اللہ کے احسانات کل انسانیت کی اوپر ہیں رحمت للعالمین ہے لیکن ختیجہ کے احسان ہے پیغمبر کی رسول کی زندگی کی اوپر احسان ہے اپنی اولاد مدی رسول خدا کو تو یہ جو صحابہ کو ترجیح دینے والی بات ہے یہ ایک اس طور پر ہے کہ اسے آپ سمجھئے کہ بس انہوں نے اہلِ بیت کا ذکر نہیں کرنا ہے یہ نہیں چاہتے یہ اس طرح کا ایک بہانہ ان لوگوں نے بنایا ہے کہ اہلِ بیت سے ہم نے دین نہیں لینا ہے سو ہم نے ان سے دین لینا ہے اب آپ دیکھیں کہ مروان سے روایتیں موجود ہیں مروان بن الحکم وہ مروان جس پر نبی نے لانت کی ہے آجائے ہمارے ہاں ایک بڑے محدث ہے العجلی نام ہے ان کا عجلی ان کی کتاب ہے معرفت السقات یعنی وہ لوگ کے جو زب سے زیادہ سقا ہے جو اتھینٹک ہے دین لیں یعنی ان سے ہم دین لیں گے ان سے کیا کریں گے حدیث لیں گے دین لیں گے ایسی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ پورا ماجرہ سمجھ جا جائے گا کہ یہ چکر کیا ہے معرفت السقات میں انہوں نے لکھا ہے عمر بن سعید بن ابی وقاس الزہری قاتل الحسین عمر بن سعید بن ابی وقاس تو آپ کو معلوم ہے نا عمر بن سعید کو جانتے ہیں یہ وہ لعین ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اس اہل سنت کے امام نے جسے کہتے ہیں العجلی کتاب لکھی اور یہ ہمارے ہاں اتھینٹک کتاب ہے اس میں نام ہے کہ ہم دین کن کن سے لیں گے اس میں عمر بن سعید کی بارے میں لکھا ہے عمر بن سعید وہ شخص ہے جس نے حسین کو قتل کیا سق آدمی یعنی اس سے دین لیں گے یہ حقیقت ہے آپ مروان سے دین لے رہے ہیں آپ ذرور عابدین علیہ السلام سے نہیں لیتے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام سے دین نہیں لیتے ہیں مولا علی سے نہیں لیتے ہیں اور آگے اہل البیت جو ہے امام جعفر السادق میں نے بتایا ان سے ایک روایت بھی نہیں لی گئی کیا وجہ ہے کیوں نہیں لی نا بتائیں زہری سے روایتیں لے رہے ہیں امام جعفر السادق علیہ السلام یعنی بخاری کی جو انٹقال ہوئے دو سو چھپا نیجری میں دو سو چھپا نیجری میں دو ففٹی سکس میں اور اہل البیت علیہ السلام میں سے جو آخری فرد ہیں وہ دو ففٹی ٹو تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی اہل البیت سے روایتیں لی ہیں بخاری میں موجود ہیں روایتیں نہیں ہیں تو یہ سوچ پیدا ہو گئی صحابہ کو ترجیح دینے کی اور کہ ان سے لینا ہے اور یہاں سے دن نہیں لینا ہے یہ جی میرا سوالہ بھی یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے مولا کہ اہل البیت کے جیسے جو ایرہ ہے ٹو فیٹی ٹری یا ٹو فیٹی ٹو تک ہے اب سب کا تمام فقہ جو ہیں اس میں متفق ہیں کہ امام مہنی بن کا کیلہ ہے جیسے کہ اہل تحیش تشریح حضرات کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں وہ عالم غیبت میں ہے اور اس کے برح جو دوسرے آپ کے مسلک ہیں ان کا عقض ہے وہ پیدا ہوں گے پیدا ہوں گے کس بیسیس کے اوپر وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے اور یہ کہاں سے انہوں نے اور کس کتاب کو ریفرنس کرتے ہیں یہ ریفر کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے یہ کہیں سے نہیں آئی ہے کوئی اس کے اوپر کتاب کا کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے امام مہدی علیہ السلام یہ بس شیعہ نفرت کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے کیونکہ اس زمانے میں ماننا نہیں ہے نا اس زمانے میں ان کی اتباع نہیں کرنی ماننا نہیں ہے تو انہوں نے کہاں پیدا ہوں گے مجھے ایک حدیث بھی نہیں ملی ایسے جس میں یہ ہو کہ امام مہدی علیہ السلام وہ پیدا ہوں گے اہل سنت کے زخیرے کی بات کر رہا ہوں آپ کو اہل سنت کے تمام زخیرہ حدیث کو آپ چھان ماریں اور آپ دیکھ لیں تحقیق کر لیں آپ کو یہی ملے گا کہ یا ظہروف آخر زمان ظاہر ہوں گے یا نزول کے الفاظ موجود ہیں میری عطرت میں سے ایسا آئے گا ایسا پیدا ہوگا ایسا نہیں یہ کہیں پر نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو بیان کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ پیدا ہوں گے آخری زمانے میں آپ نے ہی فرمایا کہ وہ ظاہر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی غائب ہیں یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وہ پیدا ہوں گے اگر یہ فرما دیتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے تو اس سے مراد یہ ہوتی کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ بیان فرمایا کہ میری اہل بیت میں سے وہ ظاہر ہوں گے یہ کہیں پر نہیں ہے یہ جو پیدا ہونے والا جو ہمارے عاقیدہ ہے یہ بن گیا ہے مجھے اس کے اوپر بہرحال کوئی دلیل نہیں ملی ہے اگر ہو تو ہو سکتا ہے لیکن اور میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن بہرحال میری جہاں تک معلومات ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اس میں یہی ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے اور شیعہ کے اندر بھی یہی ہے اور میرا بھی بعد میں یہی موقف ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے اور میں بھی ابھی یہ مانتا ہوں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور موجود ہیں کسی جگہ پر اور امت کی رنمائی کرتے ہیں اور اہلاللہ کا عارفین کا جن کا اولیاء اور اہلالبیت کے ساتھ تعلق ہے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا رب بھی ہے ان کے ساتھ تعلق بھی ہے ان کے دلی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور کہیں کسی جگہ پر اگر وہ ایسے ہو جائیں کہ اگر کوئی شخص اسے ہدایت اور گمرائی کے اندر زلالت اور گمرائی میں فرق نہ معلوم ہوتا ہو تو امام مہدی ان کی رنمائی کرتے ہیں ایسے شخص کی دستگیری کرتے ہیں اور وہ آ کر ان کی مدد کرتے ہیں باقیدہ صحیح راستہ بتاتے ہیں تو یہ یہ بارحال یہ لوگوں نے ایسی بنا لیا ہے شیعہ کے مخالفت کے اندر اجنے آپ شیعہ کہتے ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہوئے ان سے دلیل پوچھنا دلیل بتائیں کون سی حدیث ہے جس میں بتایا گیا کوئی حدیث ان کے پاس موجود نہیں ہے کوئی روایت نے ان کے پاس مفتی صورہ احزاب آیت نمبر 33 کے اندر جو لفظ اہلِ بیعت استعمال ہوا ہے اس سے اکثر اہلِ سنت حضرات جو ہے مطلب ازواجِ رسول نکالتے ہیں بجائے اطرت رسول جو کہ حدیثِ کے ساتھ سے ثابت ہے تو اس کی کیا بنیاد ہے کہ جو وہ اس کو ازواج کی طرف جو اس کو لے کر جاتے ہیں دیکھیں یہ جو صورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے صورت نمبر 33 آیت نمبر 33 اس کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو سب معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر کس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے ازواج کے بارے میں کہہ رہا ہے یا اولادِ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں اس کو ذہن میں بطورِ اصول کے یاد رکھئے گا کہ ہمارے ہاں اہلِ سنت کا یہ اصول ہے کہ قرآن صحابہ نے زیادہ سمجھا ہے کیا اصول ہے قرآن سمجھنے میں یعنی ہماری سمجھ سے بڑھ کر کس کی عقل ہے اور سمجھ ہے اور فہم ہے صحابہ کی فہم ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں تو اگر ایک آیت کا معنی صحابہ بیان کریں گے تو وہ سب سے زیادہ کیا ہوگا درست ہوگا اور حق ہوگا یہ کیا ہے اہلِ سنت میں اصول ہے یہ دو باتیں ہوگئے پہلی بات کیا یہ جو احل البعید علیہ السلام یعنی جو سورہ حضاب کی آیت ہے آپ نے اس کا سیاق و سباق دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا کانٹیکس دیکھنا ہے آپ نے نمبر دو یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ وہ آیت کی تفسیر یا آیت کی وضاحت انٹرپیٹیشن وہ کس کی زیادہ مطبر ہے صحابہ کی یہ دو باتیں ہوگئے اب اس آیت پہ غور کریں اس آیت میں پیچھے سے آپ پڑھتے جائے نا جیسے آیت نمبر بتیس ہے یا آیت نمبر اکتیس تو اللہ سبحانہ وتعالی رشاہت فرماتے ہیں اعوذ باللہ امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستنک احد من النسائی انتقیتن اے نبی کی عورتوں تم عورتوں جیسی نہیں ہو کسی عورتوں جیسی نہیں ہو اگر تم نے تقوی اختیار کیا شرط لگائی ہے یہاں پر انتقیتن اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو پس تم بات کرنے میں نرم لہجے اختیار نہ کرو یعنی کوئی اگر آپ سے کوئی مانگنے آتا ہے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ نبی کی عورتوں سے قرآن حکم دے رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ نرم لہجے اختیار نہیں کرنا نرم لہجے سے کیا مراد ہے یعنی اپنی آواز کو ایسا نہیں بنا دینا کہ جس سے وہ دوسرے کے دل میں آپ کے بارے میں ایسا یعنی کشش پیدا ہو ایسا ہو جائے گا کہ تمہارے اس رویے سے پھر سامنے والا جس کے دل میں مرض ہو وہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ کرنے لگے تمہارے بارے میں کچھ لالچ کرنے لگے وَقُلْ لَقَوْلَ مَعْرُوفَا اور تم ہمیشہ درست بات ہی کہو یہاں پر آپ نے دیکھا قرآن نے کہا لَسْتُنَّ نُون زمین آئی ہے تُنَّ تم اِنِ تَقَيْتُنَّ تم تَخْدَعْنَ نُون آرہا ہے پھر آگے آرہا ہے وَقُلْ لَا نُون آرہا ہے اس سے پیشی آئیتوں میں بھی نون ہے پیشی وَمَنْ يَقْلُتْ مِنْ كُنَّ اچھا یہ اس طرح نون آرہا ہے نون کا مطلب کیا ہے عورتوں کے لیے اس نون میں صرف عورتیں ہیں مرد نہیں اس نون میں عورتیں تم عورتیں تم عورتیں تم عورتیں یہ قرآن کا عربی کا سیغہ ہے عربی میں ہم وہ کر سکتے ہیں یعنی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ بات صرف عورتوں سے ہو رہی ہے صرف مردوں سے ہو رہی ہے عردو میں ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں تم تو وہ تم میں مرد بھی شامل ہوتا ہے اور عورت بھی شامل ہوگی ہے لیکن عربی میں ہم فرق کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ صرف مرد کیلئے یا صرف عورت کے لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ دیئے یہ عربی کی ایک خصوصیت ہے تو یہ جہاں پر بھی نون آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے صرف عورت ہے کیا مطلب ہے صرف عورت ہے اگلی آیت وَقَرْنَ فِي وَقَرْنَ رَهُوْتُمْ ٹِكِ رَهُ نون آیا تم عورتیں فی بیوتی کننا اپنے گھروں میں پھر نون آیا وَلَا تَبَرَّجْنَا نَا نِكْلُو پھر نون آیا تبرجل جاہلیت اولا پہلی جاہلیت کی طرح وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ قائم کرو تم نون آیا نماز کو وَآتِينَ الزَّكَاةِ دو تم عورتیں زکاة کو وَأَتِعْنَا اللَّهُ وَرَسُولَ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو نون آ رہا ہے اب آگے اللہ کیا فرما رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُغْهِبَ عَنْكُمُ الرِّشَّ اللہ کا ارادہ یہ ہے اللہ یہ چاہتا ہے لِيُغْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجَّ لِيُغْهِبَ لے جائے اَذْحَبَ يُذْحِبُ اِذْحَابًا لے جانا وہ اس کو اللہ اس کو ایسا کھینج رہا ہے قریب نہیں آنے دے رہا وہ کہتے ہیں نا لے جانا کسی کو لے جانا اس کو قریب نہیں ہونے دے رہا تم سے اَرْرِجْسَ ناپاکی کو رِجْس کو اَهْلَ الْبَيْتِ اے اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَدْحِيرًا اور تمہیں خوب پاک و پاکی زکر خوب پاک و پاکی زکر اس میں دیکھیں پوری آیتوں میں پچھلی میں نے آگا کہتا ہے نون آرہا ہے نون آرہا ہے یہاں اس آیت کے آخری حصے کے اندر کیا آگیا میم عرب میں میں نے آپ کو بتایا کہ عرب عربی میں یہ خصوصیت ہے لفظ کی کہ وہاں مردوں کے لئے اور عورتوں کے لئے جہاں خصوصیت پیدا کرنی ہو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دونوں کے لئے یہ آ جاتا ہے لیکن جہاں خصوصیت پیدا کرنی ہو وہاں عورتوں کے لئے صرف عورتوں کا سیغہ زکر کیا اور جہاں پر کم جس میں مرد شامل ہیں وہاں پر اس کے لئے کم ضمیر لے آئے یعنی اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا نا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُنْ کُمْ کُمَا کُمُو کُمْ کُمَا کُنَّ عَنْكُنَّ ٹھیک ہے یہ اللہ کہہ سکتا تھا کہ یہاں پر کم کی بجائے مونس کی ضمیر لے آتا جس میں مزاکر نہ ہوتے کیونکہ نساء کی بات ہو رہی ہے نا صرف ازواج کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مرد کا کیا کام ہے سمجھنا ہی نا بات آپ اگر کہتے ہیں کہ ازواجِ رسول صرف وہ اہل البعی تھے تو پھر قرآن کو یہاں پہ کن کہنا چاہیتا عَنْكُنَّ لیکن قرآن نے یہاں پہ کم کا ایک فرق تو یہ ہو گیا دوسری بات دوسری بات یہ ہے میں نے آپ کو دوسرا اصول کیا بتایا تھا کہ قرآن کی آیت کی کونسی تفسیر محتبر ہوگی صحابہ کی تمام صحابہ سے یہ مربی ہے خود ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم کی روایت ہے ام المؤمنین ام سلامہ رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابیہ ہیں اور امام علی علیہ السلام کی بہت یعنی اتباع کرنے والی ہیں حضرت سلامہ رضی اللہ عنہ ان دونوں سے جلیل القدر صحابیات رسول ہیں اہل سنت میں حضرت عائشہ اور اسی طرح ابن عباس جابر عبداللہ تمام صحابہ اکرام اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا علیہ وحسنن وحسینن وفاتمتہ وقال اللہم ہاولائی آہلی وطحرہم تطحیرہ علی کو بلایا امام حسن کو حسین کو اور سیدہ زہرہ علیہ السلام ان سب کو بلا کر حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں حدیث کسائی مسلم کے انہیں چادر اڑا دی اور فرمایا اللہم ہاولائی اہل بیتی حضرت علیہ السلامہ کے الفاظ ہیں وخاصتی یہی میرے خاص ہیں اور ادیگار ان کو خوب پاک و پاکیزہ کر لیں حضرت عم سلامہ فرماتی کہ یہ آیت میرے گھر میں اتری ہے تو میں نے چاہا کہ میں بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤں زوجہ رسول ہیں عزواج رسول میں سے ہیں اس چادر کا حصہ یا رسول اللہ مجھے بھی بنا دیجئے میں بھی اندر آ جاتی ہوں آپ نے علی کو لے لیا ہے حسن حسین کو لے لیا ہے زہرہ کو لے لیا ہے تو یا رسول اللہ مجھے بھی اس میں لے لیا آپ نے فرمایا سلامہ تم بہین رہو تم اسی جگہ ٹکی رہو انکی علا خیر تم خیر پر ہو تمہارا بڑا مقام ہے تم زوجہ نبی ہو تمہاری بڑی عزت ہے تقدیس احترام ہے لیکن یہ کیا ہے اہل البیت میرے یہی افراد ہے یہ پانچ یہ اہل البیت ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البیت چار زواتِ قدسیہ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکرام یہ صحابہ کی تفسیر بیان کرو تو اہل سنت اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ صحابہ کی تفسیر جب ان کا اصول ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر وہی سب سے زیادہ محتبر ہے جو حدیث سے کی جائے جو کس سے کی جائے حدیث سے کی جائے تو اس آیت کی تفسیر میں آپ تمام احادیث کی کتابیں دیکھ لیں ترمیزی دیکھ لیں صحیح مسلم دیکھ لیں ابن ماجہ دیکھ لیں محسد احمد دیکھ لیں مشکات المصابی کنز العمال جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں یہ ہے کہ اس آیت کا مزداق اہل البیت وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب قصہ کو کہا ہے پنس تن پاک جنہیں چادر میں لیا کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد زو جائے ایک صحابی نے بھی نہیں کہا ہاں اکرمہ جو حضرت عباس کے شاگر تھے ابن عباس کے انہوں نے کہا وہ کہتے تھے کہ اس میں ازواج رسول شاہر لیکن یہ تابعی کا گول ہے صحابی کا نہیں ہے صحابی کیا عقیدہ رکھتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے چھہ ہزار دو سو اٹھائیس سکس ٹو سکس جبل ٹو ایٹ سکس ٹو ٹو ایٹ صحیح مسلم کی روایت ہے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زید بن عرقم یہ حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بالکل چھہ ہزار دو سو اٹھائیس فرماتے ہیں اچھا یہ حدیث سا قلین ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں انی تاریکن فیکم سا قلین ان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اہدہما کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے وہ حبل اللہ وہ اللہ کی رسی ہے من اتبعہو کان علی الہدہ جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے ومن ترکہو کان علی دلالت اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہے وفیہی فقلنا اچھا اسی میں یہ ہے اسی حدیث میں یہ ہے فقلنا تو جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تابعین زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ جلیل قدر صحابی ہیں زید بن ارقم جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا فقلنا ہم نے پوچھا من اہل بیتی اہل بیت کون ہے آپ نے تو بتا دیئے کہ اہل بیت کی اتباع کرنی ہے اہل بیت ہیں کون لوگوں کی ذہن میں سوال آیا نساؤ بیویاں ہیں خود انہوں نے پوچھ لیا کیا بیویاں بھی اہل بیت ہیں قال اللہ صحابی کیا کہتے ہیں نہیں ازواج اہل بیت یہ صحیح مسلم ہے وہ شیعہ کتاب نہیں ہے بخاری مسلم تو صحیح مسلم صحیح مسلم وہ ہے جس کے بارے میں اہل سنت کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے بخاری کے بارے میں بھی اور صحیح مسلم کے بارے میں بھی تو انہوں نے کہا نساؤ عورتیں بھی ہیں تو صحابی نے کیا کہا لا نہیں وہ اہل بیت نہیں ہے خدا کی قسم وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں زید بن ارقام عورت اپنے شعور کے ساتھ مرد کے ساتھ ایک زمانے تک رہتی ہے مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے وہ پھر اپنے باپ کے پاس آ جاتی ہے وہ قوم ہے اپنے قوم میں آ جاتی ہے اہل بیت ہی اصلہ اہل بیت اصل ہوتے ہیں بندے کے اہل بیت بندے کے اصل کو کہا جاتا ہے یہ تو اصل نہ ہوا نا بیگم اصل کیسے ہو گئی بیگم تو اصل نہیں ہے کہ صحابی نے کہا کہ وہ کیا کرتے اگر کوئی کسی کی بیوی ہوتی ہے زمانے تک رہتی ہے پھر وہ اگر اس کو طلاق دے دے تو بیگم کہا جاتی ہے وہ اپنے اہل بیت کے پاس جاتی ہے وہ اپنے اہل بیت کے پاس جاتی ہے مرد اگر اپنی بیگم کو طلاق دے دیتا ہے صحابی نے آگے تشریح کی اہل بیت ہی اصلہ اہل بیت بندے کی اصل ہوتی ہے یعنی اولاد جو اصل ہے یا دادا اس طرف کے جو یہ ہے وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُ السَّدَقَتَ بَعْدَهُ اور وہ رشتدار ہیں جن پر بعد میں صدقہ حرام ہے آصابہ وہ اولاد جن پر صدقہ حرام ہے یہ صحابی رسول اللہ تشریح کی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں مولگی کہتا ہے کہ ہاں کس کی معنی ہے صحابی کی معنی ہے یا ملاؤں کی معنی ہے ایک طرف تو آپ بہت کہتے ہیں صحابہ 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 کی پیروی کرنی تو کرو نا صحابہ کی پیروی پیروی کرنی یہاں پر تو ان کو پھر مولوی صحابی آج ان کو اپنی عقل لڑاتے ہیں یہاں پہ وَاللَّهِ بِاللَّهِ کسی مولوی کو آپ یہ حدیث بتائیں وہ کہے گا نہیں 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 یہاں پہ سمراد یہ ہے کہ جناب نہیں یہ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اوہ بھائی تیرے سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا صحابی ہے یا تُوسرہ سمجھنے والا ہے یہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور اس طرح صحابہ کی رائے پر اپنی رائے رکھتے ہیں ابراہیم نقی امام ہے ابراہیم نقی ایک فقید ہے زید بن ارخم نے بیان کیا کہ اسلام سب سے پہلے قبول لانے والے ایمان قبول کرنے والا اس کا اعلان کرنے والا وہ امام عیری علیہ السلام ہے سنے ترمیزی کے اندر ہے آگے وہ فقی کیا کہتا ہے پتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اس صحابی نے صحیح بات نہیں کہی ہے حسد ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے قبول گئے بھائی صحابی کیا کہہ رہا ہے اور یہ بعد میں اٹھ کے والا تابعی کا کام کیا تھا قرآن کی آیت کہتا ہے واللذین اتبعوہم بے احسان تابعی کا کام یہ کہ صحابی کے پیچھے چلے اور یہ ظالم صحابہ کو اپنے پیچھے چلاتے تم صحابہ کے پیچھے کیوں نہیں چل لے ہو تو اہل بیت کو ماننے والے ہی اصل وہ ہیں کہ جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں جو اہل بیت کے پاس چلتے ہیں جو صحابہ کے ساتھ چلتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ اصل میں یہ صحابہ کی پیچھے بھی نہیں چلتے اہل بیت کی پیچھے بھی نہیں چلتے تو یہ بات ہے اچھا ایک اور بھی بتاتا چلو آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کے عزواج الرسول کو اہل بیت نہیں مانتا اب میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹیکٹیکل چیز بتاتا ہوں وہ بھی اہل بیت ہے عزواج الرسول بھی کیا ہے اہلِ بیت لیکن اہلِ بیت کی دو قسم ہیں ایک اہلِ بیت وہ ہے جو لغوی معنوں میں ہے گھر والے جیسے ہوتے ہیں جیسے آج ہماری بیگم بھی ہے تو وہ ہمارے گھر والی ہے تو کیا اللہ کے رسول کی بیگمات تو گھر والی نہیں ہوں گی وہ بھی اہلِ بیت ہیں لیکن کس معنوں میں ہے لغوی معنوں میں ہے لغوی کسے کہتے ہیں لغوی اسے کہتے ہیں ڈکشنری لیکن دین میں شریع معنوں میں اہلِ بیت صرف اور صرف اصحابِ کسان جن پر صدقہ حرام ہے اور جو متحرین ہے جو اصحابِ متحرین ہے جن سے رجس کو اللہ نے دور کر دیا ہے جو اصقلین ہے جو اصحابِ کسان یہ فرق پڑا سمجھ میں آئی یا کنفیوزن ہو گئی دیکھیں ازواجِ رسول وہ بھی اہلِ بیت ہے وہ اہلِ بیت سے خارج نہیں ہے لیکن وہ اہلِ بیت کے کس میننگ میں آتے ہیں لوگا بھی مانا کریں جیسے آج بھی میگم ہے آپ کی وہ آپ کی گھر والی ہے آپ کہتے ہیں نا کہ میری اہلیہ میرے گھر والی ہے وہ وہ آپ کی گھر والی سے خارج نہیں ہے لیکن وہ تب تک ہے جب تک آپ کے گھر میں آپ کے اہلِ بیت اصل کون ہے جس طرح صحابی نے بیان کیا وہ آپ کی اولاد اور یہ صحابہ کی تفسیر ہے تمام صحابہ اکرام نے یہی تفسیر بیان کی اس لئے صحابہ سے زیادہ اپنی عقل کو استعمال نہ کرو صحابہ سے زیادہ اپنی عقل آگے نہ بڑھا جو صحابہ نے بیان کر دیا وہ آپ کیلئے حرف آخر ہوتا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے ایک اور ایک اور سوال مفتی صاحب مفتی صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ اہلِ بیت کی طہارت اور صداقت اور عظمت خود خدا کی زبانی ثابت ہے صحیح ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہے اور خود جو ہے حضرت عائشہ حضرت عمی سلمہ وہ اس کا اقرار کر رہے ہیں اور اس کے بعد آنے والے جو صحابی بھی ہیں مفسرین بھی ہیں خود آپ کے اماموں سے ثابت ہے ٹھیک ہے تو اقلی طور پر تو ہمیں دین اہلِ بیت سے ہی لینا چاہیے بے شک کیونکہ جب کسی سے خطہ سرزت نہیں ہوسکتی تو وہ ہمیں بہترین چیز دے سکتے ہیں عمل کرنے کے لئے تو ایسا کیوں ہے کہ لوگ اتنی پاک و پاکیزہ سورس سے جب علم سامنے ہے اس کو چھوڑ کے ان سے دین لیا جائے جن سے خطہ سرزت ہونے کا اندیشہ ہے دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہلِ بیت سے ہی دین لینا جائے اور آپ نے کہا نا کہ اقلی طور پر میں کہتا ہوں ایمانی طور پر ایمان یہی ہے کہ اہلِ بیت سے دین لیا جائے اصل یہی ہے کہ اہلِ بیت سے دین لیا جائے لیکن امت نے اہلِ بیت سے دین نہیں لیا اجتماعی طور پر یہ یعنی امامِ علی علیہ السلام سے جنگ کی گئی وہ علی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غدیر و خمے من کنت مولا و فعظہ علی مولا جنگ ہوئی ان سے کیوں کی گئی اگر ان کو یہ سمجھا جاتا کہ ان سے دین لینا ہے تو جنگ ہوتی ان سے کیسے ہو سکتی ہے جنگ تو یہ تو بعد میں دین نہیں لیا گیا اسی لیے یہ امت آگے فرقوں میں تقسیم ہو گئی یہ آپ کو آج جتنے بھی فرقیں نظر آتے ہیں اس میں کس کا قصور ہے اسی بات کہے کہ آپ نے جب پیغمبر نے فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہو گئے آپ گمراہیوں میں کیوں ہیں سب مولوی کہتے ہیں دوسرا فرقہ گمراہ ہے دوسرا گمراہ ہے دوسرا گمراہ ہے وہ گمراہ ہے وہ خراب ہے وہ خراب ہے ہم صحیحے صرف صرف ایک مولوی کا یعنی مختصر سا فرقہ ٹھیک ہے ایک عرب دو عرب زیادہ سے مسلمانوں میں ہے صرف ایک فرقہ جس کی زیادہ بیس ہزار بھی نہیں ہوگی دو لاک بھی نہیں ہوگی وہ ٹھیک ہے اور اتنے مسلمانوں کی اکثیت خراب ہے کیوں خراب ہوئی اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کی وسیعت پر عمل نہیں کیا یہ انحراف تو پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی امت میں آ گیا کہ وہ دین کہاں سے لے رہے ہیں ان کا سورس کیا ہے مصدر کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے مستدرگل حاکم کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا انت تبین لئمتی مختلفو فیہ من بعد اے علیہ آپ میرے بعد ان چیزوں کو بیان کریں گے جس میں میری امت اختلاف کریں گے امام المتقین واحد علی ہے جن کو پیغمبر کی زبان پر امام المتقین امام المؤمنین امام البررہ قاتل الفجرہ ان کو کہا ہی ہے کہ یہ نیکوکاروں کے امام ہیں واحد امام تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ اتنے شواہد ہونے کے باوجود اتنے دلائل ہونے کے باوجود اس امت نے آگے جا کر علی سے جنگ کی ہے نصوص موجود ہیں عمار کو غدل کرنے والا وہ باغی گروہ ہے جہنمی ہے نصوص ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ ایمان کا تقاضی تو یہ تھا کہ اہلِ بیعت سے دی لیا جاتا لیکن بعد میں جو فقہا کی تعداد بن گئی اور دیگر لوگ وہ آئے اور زیادہ طور پر رجحان اسی جانب ہوا آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ امت واپس اس کھوئی ہوئی سنت کو زندہ کرے مردہ سنت کو زندہ کیا جائے احیاء السنت کا کام ہو تجدید لائی جائے دین میں اور ایسے تمام مسادر کو جمع کیا جائے کہ جو اہلِ بیعت سے دین کے ماخذ ہیں امت اس پہ عمل کرے اور اجتماعی توبہ کرے اپنے گناہوں سے اور سب سے بڑا گناہ جو اس امت نے کیا ہے اہلِ بیعت کو ان کی طرف پیٹ پھیر دی ان سے تعلیمات نہیں لی ہیں یہ امت اجتماعی توبہ کرے ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے بڑوں سے جو غلطیاں ہوئی اور جو ہم سے اور ہمارے لوگوں سے جو غلطی ہو رہی ہے آج بھی کہ ہم اہلِ بیعت کی بات آتی ہے تو ہم اس کی تباہ نہیں کرتے ہیں اس پہ توبہ کرے یہ اللہ کی ناراضگی اس امت کی اوپر قائم ہے اور یہ اس امت کی اوپر بڑا قرض ہے بوجھ ہے ان کے کندوں کی اوپر اس کے علماء اس کے سکولرز جتنے بھی مختدر صاحبان ہیں اور حکام ہیں ان کے کندوں کی اوپر یہ بوجھ ہے اگر یہ نہیں ہٹائیں گے اگر ہم حق ادا نہیں کریں گے اگر ہم امام حسین کے قاتلوں پر لانت اور ان سے برات نہیں کریں گے اہلِ بیعت کو عزا دینے والوں سے برات کا اعلان نہیں کریں گے یہ امت کبھی بھی کبھی بھی صحیح رستے پہ نہیں جل سکتی کبھی بھی نہیں اس لیے آپ دیکھیں نا امت کی اکسرت آج ظالموں کے ساتھ ہو جاتی ہے یوز ہو جاتے ہیں استعمال ہو جاتے ہیں ہم مظلوم کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ تعلیمات ہماری وہاں سے نہیں ایک طرف حسین کی تعلیمات ہیں دوسری طرف یزید لائن کی ہیں جو جاؤ کرو جس طرح رہنا رہو کوئی دین کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ وہ کہتا ہے بنو حاشم نے تو بادشاہت کو اس لیے بادشاہت کا کھیل اور ڈراما رچایا ہے نبوت کا بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی وحی آئیے نہ خبر آئیے تو یہ فکر ایک طرف ہے اور ایک طرف ہے اہل البعید کی فکر کہ حقیقت یہ ہے ہمیں ان سے دین لینا چاہیے تھا مگر نہیں لیا گیا میں تو اس کا اطراف کرتا ہوں اور میں اطراف کیوں نہ کروں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے مقتب سے اپنے اہل سنت سے یہ حدیث نہیں سنی حدیث سے کھلے جمعہ میں نہیں سنی جمعہ کے خطبوں میں نہیں سنی خطبے میں پڑھتے ہیں یہ صحابہ کے نام لیتے ہیں کیا پیغمبر نے اپنے خطبوں میں نام لیے تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر جو خطبے دیئے اس میں کیا صحابہ کے نام لیے ہیں خلافہ راشدین کے نہیں لیے کسی کے یہ امت نے بعد میں جب اضافہ کیا ہے دین میں خطبے میں خطبہ دین ہی ہے دین سے باہر نہیں جمعہ کا خطبہ اس میں اضافہ کیا ہے امت نے صحابہ اکرام رضو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کا اضافہ کیا ہے ان کو شامل کیا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ غلط کیا ہے کیا ہے اضافہ کیا ہے نا بھائی اگر کوئی نام ازان میں اعلی وآلی اللہ کا اضافہ کر دیتا ہے تو کیا ہوگی کیا مسئلہ ہو گیا کلمے میں اضافہ کر دیتا ہے تو کیا مسئلہ ہو گیا وہاں دین میں تم نے پورا اضافہ کر دیا ہے ہر ایک سنی مزید بھی ایسا نہیں ہوتی جمعہ کی جس میں یہ نہ ہو عبدالبشر عباد الانبیاء ایوی تحقیق ابو بکر سے یہ کوئی قرآن کی آیت یہ کوئی حدیث ہے لیکن اس کو تو پڑا جاتا ہے تو اگر میں کہتا ہوں علی وآلی اللہ تو میں شیعہ ہو گیا آپ بدتی نہیں بنتے ہیں اگر آپ خودوں میں اضافہ کرتے ہیں تو ازان میں اضافہ کرنے سے بندہ بدتی بن جاتا ہے کیا یہ کوئی سوچیں کی آپ نے اضافہ کیا ہے آپ ایک طرف یعنی ان چیزوں کا آپ جب اضافہ کرتے ہیں آپ اس میں دین کے اندر چیزیں نئی چیزیں لے کر آتے ہیں آپ پہ کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو اور دوسری جانب آپ اگر اہل بیعت کی تعلیمات کو بیان کریں تو آپ کی پر اعتراضات شروع ہو جائیں مفتی صاحب ایک آخری سوال اس کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ آخری سوال یہ ہے کہ بارہ خلیفت اللہ بارہ امام خود آپ کی اپنی اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ باروے جو ہوں گے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ امام مہدی جو ہیں امام علی علیہ السلام اور بی فاطمہ کے سلسلے سے ہوں گے باروے امام امام مہدی اہل تشریع کا بہت کلیر اس کو پر سٹینس ہے کہ ان کے بارہ امام کون ہے اور باروے کون ہے وہ امام مہدی ہیں اور سارے بارہ بھی سارے ڈیفائنڈ ہیں کلیرلی جب اہل سنت کے اندر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بارہ خلیفت اللہ کے اندر وہ کن کن کو ان بارہ کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے اندر بہت بالکل کلیریٹی نہیں ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ نہیں ہے اور ایک تو یہ چیز اس کے علاوہ یہ کہ جن جن کے نام اس کے اندر ڈالے جا رہے ہیں چار پانچ چھے کے بعد آگے جا کے تو وہ سارے ایسے ہیں جن سے کلیرلی حدیثوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے تاریخ میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں جس میں کی خطہ سرزد ہے ان سے ہوئی ہے یا ہونے کے چانسز ہیں ایزا حکمران یا جو بھی آپ نے لیکن اہلِ بیعت حضرت نہیں ہو سکتی تو یہ تضاد کیوں ہیں کیدو کا اہلِ سنت اور اہلِ تشریق اندر دیکھیں یہاں پہ جو آپ نے بارہ امہ کی بات کی ہے نا ہمارے ہاں تو کسی حدیث کی کتاب میں واضح نام موجود نہیں ہے واضح نام ان میں نہیں ہے کہ یہ بارہ امام یہ 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 ضرور موجود ہے الائمت من قریش آئمہ قریش سے ہوں گے بارہ ہوں گے آخری امام امام کا ضرور ذکر ہے اس طرح آپ نے بتایا کہ وہ امام محمد المہدی علیہ السلام یہ ضرور بیان ہے یعنی آخری امام کی اوپر شیعہ سننی دونوں متقف ہیں لیکن یہ جو گیارہ آئمہ ہیں ہمارے آئمہ ان کے نام موجود نہیں ہے حدیث ہے اب یہ بات کہ وہ کون کون سے ہیں تو یہ مہدیسین نے ان کے نام لکھے ہیں مہدیسین نے ان کے نام بیان کی ہیں کہ اس سے مراد کون ہے تو انہوں نے جہاں خلفاء کے نام لکھے ہیں حضرت ابو بکر وحمر عثمان نزی اللہ وحمر وہاں بعد میں حکمرانوں کے نام بھی لکھے ہیں اصل میں وہ یہ فرق نہ کر سکے کہ حکمران کے اندر اور اہل بیت میں یا امام میں اس لئے انہوں نے بعد میں جا کے اس میں معاویہ بن نبی سفیان یزید بن معاویہ کا نام بھی لکھا ہے یہ اگر امام ہے آپ کا یزید بن معاویہ یہ اگر آپ کے امام چلو معاویہ اگر ہم کہیں کہ صحابی ہے لیکن یزید تو صحابی نہیں ہے نا یزید تو قاتل امام حسین اگر آپ اماموں میں شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ آپ نے صحیح تشخیص نہیں کیے تو کنفیوجن اہل سنت میں ہے اس کا کوئی مطمئن نہیں کر سکتا ہے مجھے اگر آپ یہ نام نہیں لیتے ہیں متحرین کے نام نہیں لیتے ہیں اس سلسلے کے نام نہیں لیتے ہیں تو ایسا کوئی ان کے پاس بارہ نام موجود نہیں ہے جس میں یہ کہا جا سکے کہ یہ لوگ ہیں لہذا اہل سنت اس جگہ کے اوپر آ کر ایسی ایک وادی کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں یا یوں سمجھے کہ پہاڑ کے اس سرے کہ اوپر بندہ کھڑا ہے اگر تھوڑا سا ہوا کا تیز جھونکا آیا تو وہ گر جائے گا وہ خندق میں چلا جائے گا وہ کہاں چلا جائے گا وہ مستقیم نہیں ہے وہ خندق میں چلا جائے گا تو یہاں پر تو ان کا معاملہ ہی ہے ہاں پھر یہ آگے بارویں امام پر متحرین بارویں دنگی ہوئی ان کے ساتھ ٹھیک ہے ان پہ تو سبو شتم ہوا ہے اور یہ ظالم پھر مانتے بھی نہیں ایسا ہوا ہے کہ نہیں یہ پھر کہتے ہیں نہیں اس میں یہ معنی ہے وغیرہ ہے اہل بیت کی اتباع نہیں ہوتی ان سے صرف محبت کا حکم ہے حسول کی بدعا بھی دعا ہے حسول کی سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے بہت شکریہ دوستو اگر آپ کوئی سوال ہو تو آپ کمینٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے پردگار ہم سب کو ایمان کی وہ دورت عطا فرمائے جس میں ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات